موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو الحمدللہ وکفا وسلام علا عباده الذین استفاع اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریك له و اشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیه وعلیه وسلم اللہم صلي علی محمد وعلا آل محمد كما صليتا علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید المجید اما بعد ناظرین اکرام پرورام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج دس محرم الحرام ہے جس کو عاشور بھی کہا جاتا ہے اور اس دن ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا اکسٹھ ہجری میں اور وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا کے میدان میں شہادت اور آپ کے دیگر اہل خانہ کی شہادت ناظرین اکرام یہ شہادت کیا ہے اور شہادت کا فلسفہ کیا ہے اور شہادت ہوتی کیا ہے اور شہادت دینے کا مطلب کیا ہے اس پر گزشتہ پرورام میں کل آپ گفتگو سن چکے ہیں جس میں چند گزاشات پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ اصل میں شہادت دینے کا مطلب گواہی پیش کرنا ہوتا ہے اور گواہی کس چیز کی پیش کرنی ہوتی ہے اس دعوے کی جو انسان اپنے زندگی گزارنے کے لیے جس نظریہ کو مانتا ہے اور جس چیز پر ایمان رکھتا ہے اور ظاہر ہے مسلمان کس چیز پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی ہر بات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے لیے جو عملی کردار پیش کرنا ہے عملی گواہی دینی ہے اسی کو شہادت کہتے ہیں لہٰذا گزشتہ پرگرام کے آخر پر میں نے ایک بات ارز کی تھی شہادت کی موت حاصل کرنے کے لیے اصل میں شہادت کی زندگی گزارنی ضروری ہے لہٰذا موت شہادت کی اس کو ملتی ہے جو شہادت کی زندگی گزارتا ہے کیا مطلب کردار پیش کرے اس کردار پر زندگی گزارے جو کردار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جو اللہ کو مطلوب ہے ویسا کردار اگر کوئی شخص پیش کرے گا تو انجام کیا ہونا ہے موت کا بانی ہے اور کہاں آنی ہے تو اللہ کو معلوم ہے جتنی بھی شہادتیں ہم جن کو گنتے ہیں اور خاص طور پر حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اب یہ کسی کے بس میں تو نہیں ہے موت کہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيَّرْدٍ تَمُوت کوئی شخص نہیں جانتا کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کس زمین پر کس جگہ پہ اس کی موت واقع ہوگی کہاں اس نے فوت ہونا ہے موت کہاں نہیں ہے تو اللہ کو معلوم ہے لیکن جس شخص نے زندگی اور پوری جو عملی کردار ہے وہ ایسا پیش کیا ہو جو شہادت والا کردار ہو عملی گواہی والا کردار ہو تو پھر اللہ ایسے مقام پر موت عطا فرماتا ہے اور ایسی شاندار موت عطا فرماتا ہے کہ دنیا رشک کرتی ہے ایسی موت کے اوپر اور ایسا ہی ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آپ نے پروش پائی ہے دونوں ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جلیل القدر ہستیاں ہیں ناظرین اکرام شہادتیں تو بہت ہیں لیکن ایسی شخصیت کی شہادت جو شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شخصیت ہو اللہ کے محبوب کی محبوب شخصیت ہو اندازہ تکی اور ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں دونوں بچے کھیل رہے ہیں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پیار کر رہے ہیں کبھی وہ آپ کی گود میں بیٹھتے ہیں کبھی آپ کے کندھوں پہ چڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اینی احبہما اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں فا احبہما اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر سبحان اللہ جو اللہ کا محبوب ہے اس کا محبوب حضرت حسین و حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہے اور جو اللہ کی محبوب ہستی ہے اس کو اگر مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا جائے تو اس سے بڑی شہادت اور اس سے بڑا واقعہ اور کیا ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے یہ صرف حسنین کریمین کا تعلق صرف یہ نواسہ ہونے کا تعلق نہیں ہے یہ صرف رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے ناظرین کرام اس کے اندر بہت ساری نسبتیں چھپی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ذریعے سے امت کو جتنے مسائل اور جتنی دین کی تعلیمات ملی ہیں وہ بھی ان دونوں کا ہی خاصہ ہے جتنے پیدائش کے واقعات ہیں عقیقہ کے معاملات ہیں جتنی چیزیں ہیں یہ امت کو یہ گویا ایک معنوی احسان ہے حسنین کریمین کا پوری امت کے اوپر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی تعلیمات ابتدائی زندگی کی عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری حسنین کریمین کے کسی نہ کسی موقع سے متعلق ہے یوں ان دونوں بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے ساتھ کھلا ہی نہیں رہے صرف آپ اپنے ساتھ ان کو کسی ایسی یعنی صرف ظاہری طور پر پرورش نہیں فرمارے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذریعے سے پوری امت کو دین کی تعلیمات بھی پہنچا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں دونوں بچے سرخ رنگ کی کمیسیں پہنی ہوئی ہیں اور دوڑتے ہوئے آئے ہیں اللہ اکبر اور ان کی کمیسوں میں ان کی ٹانگیں علج رہی ہیں سبحان اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ موقوف کر دیا اندازہ تو کریں پیار کا اندازہ تو کریں محبت کا کہ خطبہ روک دیا ممبر رسول سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے دونوں بچوں کو اٹھایا دوبارہ آکے ممبر پہ کھڑے ہوئے پھر خطبہ شروع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے ہیں کیونکہ سواری کرنے والا کون ہے سجدے کی حالت میں حسنین کریمین اوپر چڑھ جاتے ہیں حضرت حسن چڑھ جاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چڑھ جاتے ہیں جماعت اور یہ سجدے لمبے ہو جاتے ہیں کس وجہ سے ان دو ہستیوں کی وجہ سے ناظرین کرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو نواسہ رسول ہیں ایسی ہستی کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا یہ ہے وہ واقعہ اکسٹھ ہجری میں یہ واقعہ ہوا جس کو ہم شہادت حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج کے دن یعنی دس مہر علم الحرام کو یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا اب ناظرین کی نام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس تصور میں اور اس فلسفہ شہادت کی روشنی میں دیکھیں جس کے بارے میں کل بھی گفتگو ہوئی اور جو میں نے شروع میں ارز کیا کہ شہادت کی موت نہیں ہوتی اصل میں شہادت کی زندگی ہوتی ہے جو شخص شہادت کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت نصیب فرماتا ہے اور پھر ایسی شہادت کی موت کہ پوری دنیا اس پر رشک کرے اور وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے ایسی شہادت تو کسی آلہ حسنی کو ہی ہو سکتی ہے کسی ایسی ہستی کو ہی ایسی شہادت نصیب ہو سکتی ہے جس کا کردار اتنا آلہ ہو کہ اس نے زندگی ایسی گزاری ہو کہ جو عملی گواہی ہو اس کے ایمان کی جس کی ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی موت نصیب فرمائی شہادت کی موت کہ پوری دنیا اس کے اوپر رشک کرتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو کردار کیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی کیسے گزاری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میں نے چند باتیں عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی ہے اور یہ گود میں کھیلے ہیں تو جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی ہو جو مربی تھے صرف اپنے خاندان کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے مربی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کو ساری انسانیت کو تربیت دینے والی شخصیت وہ ہستی ساری انسانیت کے لیے وجہ ہدایت اور سبب ہدایت بنایا انہوں نے جب اپنے بچوں کی پرورش کی ہوگی جو اپنے گھر میں پرورش پا رہے ہیں تو ان کی پرورش کا اور اس کی سطح کیا ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا اس کے لیول کیا ہوگا اللہ اکبر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں کی ساتھ ہی ساتھ پرورش فرمارے ہیں ساتھ ساتھ فرماتے ہیں اللہ تو بھی ان سے محبت کر اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو گویا یہ صرف نبی پاک کی محبوب نہیں ہے بلکہ اللہ کے محبوب بھی ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد کی گئی ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں بچے جو ہیں یہ میرے پھول ہیں دنیا میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حسن اور حسین دونوں سیدہ شباب یا اہل الجنہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں سبحان اللہ اب جنت کے جوانوں کے سردار خوشخبری مل رہی ہے دنیا میں چلتے ہوئے اور جنت کی خوشخبری ملتی ہے شہید کو اور شہید کو کس وقت ملتی ہے جب اس کا خون کا قطرہ نیچے گرتا ہے لیکن یہ ایسے شہید ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی چلتے پھرتے خوشخبری دے دی کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کردار ایسا تھا انہوں نے جو پرورش پائی ادارہ نبوت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود سے جو پرورش پائی جو وہاں سے فیوز و برکات حاصل کیے جو اس گھر سے وہ اقبال نے تو کہا تھا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسے کیسے بن گئے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر بلکہ خواب سنانے پر انہوں نے اپنی گردن جھکا دی کہ اببا جی آپ اس کے اوپر چھری پھیر لیجئے اللہ اگر اس طرح راضی ہوتا ہے تو مجھے قبول ہے یا ابتفعل ما تو امر اے اببا جی جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے یہ طریقہ یہ آداب فرزندی اسماعیل علیہ السلام کو کس نے سکھائے تھے یہ تو بات ان کی تھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پر وشبائی تھی کردار کیسا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین دونوں حسینین کریمین بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائی امت کو ان کے حوالے سے وہ ایک الگ باب ہے لیکن یہ خود اپنا ایک ایسا کردار رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے نانا کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اور اپنے اس پورے عملی کردار کے ساتھ اپنی پوری قوت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے اس کا اظہار کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دیں کوئی اور مقصد ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا پر غالب ہو جائے ناظرین اکرام قرآن نے یہ ذمہ داری صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی نہیں لگائی یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ اور ہدایت دے کے تاکہ وہ پورے عدیان پر اس کو غالب کر دے یہ ڈیوٹی کس کی ہے یہ نبی کی ڈیوٹی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر یہ ڈیوٹی کدھر چلی گئی کن کو یہ تفویز ہوئی یہ ڈیوٹی کدھر گئی یہ پوری امت کو یہ ڈیوٹی شفٹ ہو گئی اللہ اکبر اب نبی تو قیامت تک اور کوئی نہیں آنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ خاتم النبیین ہیں اب یہ ڈیوٹی پوری دنیا پر دین نافذ کرنے کی وہ آگئی امتیوں پر اور امتی کون ہیں امتی ہیں میں اور آپ لیکن وہ امتی جس امتی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پر وشپائی ہے جس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے جس نے آپ کے ساتھ وہ ایام گزارے ہیں جب آپ نے زندگی کا رنگ ڈھنگ سیکھا زندگی کا نظریہ سیکھا زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا جنہوں نے وہ ادارہ نبوت سے تربیت پائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی ہے جتنی بڑی ذمہ داری وہ محسوس کر رہا ہوگا اب کسی اور امتی کے اوپر تو اتنی بڑی ذمہ داری نہیں آسکتی آپ اس تناظر میں دیکھئے ذمہ داری سب کی ہے بات احساس کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اور دیگر سارے صحابہ اکرام بھی ہر صحابی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اس کو نافذ کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پہلائی جو موقع آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو خلیفہ بنا لیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ جو چند مسائل ہیں جہاں آپ کو پریشانیوں ہی تو ان میں ایک مسئلہ تھا زکاة کا کہ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا مانعین زکاة آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ جو دیگر مسائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو پیش آئے ان میں سے ایک مسئلہ تھا مانعین زکاة کا تو مانعین زکاة یعنی کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا چونکہ باقی مسائل اس سے کہیں بڑے تھے لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نے یہ مشورہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ باقی مسائل پہلے حل کر لیں مانعین زکاة تو مسلمان ہی نا ہے زکاة ہی نا دیتے تو ان کو آپ فی الحال ان کے ساتھ نرمی کیجئے تعلیف الناس ورفق بہم بخاری شریف کے الفاظ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص کہتا ہے کہ ان کے ساتھ پیار کیجئے نرمی کیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فقرہ فرمایا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے لیکن بات تو احساس کی ہے فرمایا کیا اللہ کا دین اس میں کمی کی جا رہی ہوگی اور میں زندہ ہوں گا یہ ہو نہیں سکتا یعنی ابو بکر زندہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے و دین میں کمی ہو رہی ہو یہ ممکن نہیں ہے یہ ہے وہ کردار یہ ہے وہ احساس ناظرین کرام جو ہر صحابی کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی اہل بیت اور جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا جس کا زیادہ تعلق تھا وہ اتنا زیادہ اس احساس میں مبتلا تھا اور اس کو اتنا زیادہ شدید احساس تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائے و دین اس کو آگے پہنچانے اور دنیا پر غالب کرنے اور اس کو اپنے کردار کا حصہ بنانے اور دنیا میں تمام افراد کے کردار کا حصہ بنانے کی کوشش کرنے کے لیے اپنا پورا تن مندھن قربان کرنا ہے یہی وہ احساس تھا ناظرین اکرام جو سارے اہل بیت اتحار کے اندر زیادہ موجود تھا اور دیگر صحابہ اکرام کے اندر بھی موجود تھا جتنا جو قریب تھا اس کے اندر یہ احساس اتنا زیادہ تھا اور پھر جب کوئی گھر والا ہو تو گھر والے کے اندر یعنی اہل بیت جس کو کہا جاتا ہے اہل بیت کا مطلب ہے گھر والا جو گھر کے افراد ہوتے ہیں سب سے زیادہ اپنے گھر کی جو وراست ہوتی ہے سب سے زیادہ جو اپنے گھر کا جو احساس زمداری ہوتا ہے وہ تو انہی کو ہوتا ہے جو گھر والے ہوتے ہیں اہل بیت ہوتے ہیں لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بطور خاص اب اندازہ کیجئے یہ بچے کردار بعد میں پیش کرنا ہے ان بچوں کی جو مواقع شہادت ہیں یہ بعد میں آنے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہی خوشخبریاں سنا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن حضرت حسین رضی اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کھیل رہے تھے آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا تو سردار ہے ان ابنی حادہ سیدن یہ میرا بیٹا سردار ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو گروہوں کی صلح کروائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سرداری اور آپ کے کردار کی خوشخبری پہلے ہی پیش کر دی اسی طرح ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر رہے تھے حضرت حسین پاس تھے آپ کے کبھی کندے پہ چڑ جاتے تھے کبھی کیسے تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت پیار ہے حسین سے فرمایا بہت بہت پیار ہے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ کی امت ان کو مظلومیت کے عالم میں شہید کر دے گی اللہ اکبر پہلے ہی بتایا جا رہا بلکل ایسے ہی جیسے دیگر شہادتوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خبر دے دی گئی تھی اسی طرح یہ خبر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی تھی کم از کم تین روایات ہیں جو صحیح روایات ہیں اور ان کو محدثین نے صحیح کہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر پہلے دے دی تھی اس روایت میں تو یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ وسلم نے آفر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی آپ کو دکھا سکتا ہوں جس سرزمین پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایت دکھائیں تو جبریل علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی اس سرخ میدان میں سے جہاں کی مٹی سرخی مائل تھی وہ لا کے دکھائی امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی راویہ ہیں وہ وزماتی ہیں کہ مٹی لا کے دکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین کی جہاں پر شہادت ہونی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی پلیننگ نہیں فرمائی ایسی کوئی منصوبہ بندی نہیں فرمائی کہ اپنی امت کو حکم دیا ہو کہ لوگو تم اٹھو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو جو شہید کیا جانا ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش کرو کوئی ایسی پلیننگ نہیں فرمائی آپ کو خبر ملی آپ یقینا مغموم بھی ہوئے ہوں گے لیکن یہ تو بات وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی کہ کہ یہ تو وہ دین کا تقاضہ ہے امتحان تو ہوتے رہیں گے اللہ یقینا نازمائے گا اللہ فرماتا ہے ہم یقینا نازمائیں گے کبھی تمہارے تمہیں خوف دے کے کبھی تمہیں بھوک دے کے کبھی مالوں میں کمی کر کے کبھی جانوں میں کمی کر کے کبھی پھلوں میں کمی کر کے وَبَشِّرِ صَابِرِين خوشخبری اس کے لیے ہے جو ڈٹ جاتا ہے ڈٹنے والوں کے لیے خوشخبری ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صابر وہ ہوتا ہے صبر ڈٹ جانے کا نام ہے صابر وہ ہوتا ہے جو ڈٹ جاتا ہے جو محاذ پر ڈٹ جاتا ہے وہ صابر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے اَلَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے کسی مشکل میں وہ پھستے ہیں تو وہ اس سے گریز نہیں کرتے وہ اس سے فرار اختیار نہیں کرتے وہ بھاگتے نہیں ہیں بلکہ وہ ڈٹ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے ہیں ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں اولائیٰ علیہم صلواتم ربہم ورحمہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے رحمتیں سمیٹھتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے دے دی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑا ہوگا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جو کچھ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں گویا یہ تو ڈٹ جانے کا مقام ہے وَبَشِّرِ الصُغَابِرِينَ یہ تو ڈٹ جانے کا مقام ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت فرمائی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب جانتے تھے کہ یہ میرا بچہ ڈٹنے والا بچہ ہے یہ ہٹنے والا بچہ نہیں ہے یہ ڈٹے گا یہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی امانت کو اپنی امت کے سپرد کیا تھا اور خطبہ حجت الودا کے موقع پر یہ فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَةِ جہاں جو جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ہر اس شخص تک قیامت تک پہنچاتے رہیں جو موجود نہیں ہیں تو یہ فریضہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سپرد کر کے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اتمنان ہوگا کہ میں کتنے اچھے لوگوں کے سپرد کر کے جا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ میرا دین یہ اس کو سر بلند رکھیں گے یہ اس دین کو کسی صورت بھی اس کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اتمنان تھا کہ آپ نے گواہی مانگی کہ اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے ان کو پہنچا دیا ہے تیرہ دین ان تک پہنچا دیا ہے آپ نے گارنٹی مانگی آپ نے ان سے پہلے پوچھا کہ حل بلگتکم کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا قد بلگتا ودیتا ونصحتا آپ نے تو حق ادا کر دیا پہنچانے کا پھر اللہ نے اللہ سے گواہی مانگی اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ تو گواہ ہو جا کے میں نے ان کے پاس دین پہنچا دیا وہ دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے امت کے سپرد کر کے تشریف لے گئے اب اس دین کو اپنے اپنے میدان میں اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی زمداری اپنی پوزیشن اور مقام کے اعتبار سے اس کو اٹھانا اور اس کو زندہ رکھنا یہ ہے وہ اصل احساس زمداری جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت کے ساتھ وہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کردار کو شہادت کی زندگی کہتے ہیں شہادت کی موت نہیں میں کہہ رہا شہادت کی زندگی کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں شہادت کی زندگی گزاری ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت نصیب فرمائی ہے شہادت کی زندگی کیا ہے کہ اس دین کو لے کے اٹھا جائے اس دین کو سبھالا جائے اس دین کو جہاں کہیں نقص یا کمی یا خامی یا کتا ہی ہوتی ہوئی نظر آئے تو وہاں انسان کھڑا ہو جائے یہ کردار ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرما رہے ہیں اَيُن قَسُ الدِّينُ وَنَحَيُن میرے زندہ ہوتے ہوئے اس دین میں کمی نہیں ہو سکتی تو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو دانائے رازِ نبوت جب ان کا کردار یہ ہے کہ میری زندگی میں دین میں کمی نہیں ہو سکتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی زندگی میں دین کی کمی کیسے ہو سکتی لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو حالات اکسٹھ ہجری کے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں یعنی اگر یہ درمیان والا سارا عرصہ سکپ کر دیا جائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تک ناظرین اکرام یہ واقعات کی ایک بڑی لمبی تفصیل ہے اس کو اگر صرف آپ اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ دین کے خلاف جو سازشیں ہونی شروع ہو گئی تھی وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی ناظرین اکرام دنیا میں جب کبھی کوئی نیا نظریہ لے کے کوئی شخص آتا ہے یا کوئی بھی نئی تحریک اٹھتی ہے تو عام طور پہ تحریکیں اپنے بانی کے ساتھ اس کی بانی کی زندگی کے ساتھ چلتی ہیں اور بانی کی موت کے ساتھ تحریکیں بھی موت کا شکار ہو جاتی ہیں لوگوں نے یہ سمجھا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ شاید اب یہ تحریک بھی ختم ہو جائے گی اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ ارتداد جو کھڑا ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ بھی اسی طرح سے تھا مانعین زکاة بھی اسی طرح سے تھے جھوٹے جو نبیوں کا ایک بہت ایک ٹیم ہے پوری قاذب مدعیان نبوت وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ سب نے سوچا کہ اپنے اپنی دکانداری ہم چمکائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن یہ تو اللہ کا دین ہے یہ تو قیامت تک قائم رہنا ہے دین کل ہی یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا لہذا اللہ نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے جو اس دین کو غالب کیے رکھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگوں نے سمجھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دو سال بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بائیس لاکھ بلکہ چوبیس لاکھ مربع میل تک تو کامیابیاں ملی ہیں شاید اس شخصیت کی وجہ سے ملی ہیں لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا یہ سمجھ کے سازش ہوئی ہے اس کی ایک لمبی تفصیل ہے یہ سمجھ کے شہید کیا گیا کہ شاید ساری کامیابیاں جو اسلام کو مل رہی ہیں وہ اس خلیفہ کی وجہ سے ہیں یہ نہیں رہے گا تو شاید اسلام کی عمارت درام سے گر جائے گی نہیں ہوا اللہ نے پھر دین کو چار چاند لگائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے چھ سال اسی خوشحالی کے ساتھ اسی اتمنان کے ساتھ اسی طرح جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائے تھے وہ گزر گئے لیکن پھر سازش ہوئی پھر اندر سے لوگ اٹھے ایسے وہ عجمی لوگ جو دشمنان اسلام تھے جن کو اسلام کی ترقی اسلام کا اتحاد اسلام کی وسط اور اسلام کا یہ غلبہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا انہوں نے پھر سازشوں کا رخ موڑا پھر اور طریقے سے سازشیں شروع کر دیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اللہ اکبر وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے آپ دیکھیں جو پہلا عملی اقدام ہوا ہے چونتیس ہجری میں آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں ناظرین اکرام جو پہلا عملی اقدام ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ کوفہ سے ہوا ہے یزید بن قیس نامی ایک شخص تھا وہ ایک چند لوگوں کا جتھا لے کر وہ مدینہ کی طرف فرمانا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پہلا عملی اقدام کرنے کے لئے وہ تو راستے میں صحابہ اکرام نے بہت سارے لوگ تھے مخلص مسلمان انہیں روک لیا حضرت قاقہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روک لیا کدھر جا رہے وہاں اس نے اور بہنیں بنائے بہرحال بالاخر انہوں نے اگرچہ یہ مجرم تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت عبو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذول کر دیا جائے تو ہم واپس آ جائیں گے یعنی انہوں نے صرف گورنر کی تبدیلی کو بہنہ بنایا کہ جناب ہم گورنر کی تبدیلی چاہتے ہیں اگر وہ کر دی جائے تو ہم واپس آ جائیں گے گورنر تبدیل کر دیا گیا ان کے کہنے پر حالانکہ یہ مجرم لوگ تھے یہ اسلام کے خلاف تھے یہ کسی شخصیت کے دشمن نہیں تھے یہ اسلام کے غلبے کے دشمن تھے لہٰذا یہ یہ تحریک اندر ہی اندر پنپتی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے خراب کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی ان لوگوں نے سادشیں کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی ان لوگوں نے سادشیں کی باوجود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کروا دینے کے یہ سادشیں ختم ہی نہیں ہوئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انہی میں سے کچھ لوگ نکل گئے نکلے اور وہ خبارج بن گئے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سادشہ کی ایک لمبی تفصیل ہے ناظرین اکرام کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا گیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا فجر کی نماز پڑھنے کے لئے آپ تشریف لے جا رہے تھے اللہ اکبر اور ایک ایسی شہادتوں کی داستان ہے اس وقت پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر ایک ایسی تفصیل ہے اس تفصیل میں جب ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ مکہ میں تشریف فرما تھے آپ کو معلوم تھا کہ حجاز اور خاص طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں دین موجود رہے گا دین کا مرکز یہی ہے اور وہیں ہمیشہ رہنا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ان کو معلوم تھا کہ جو شخص یہ کر سکے کہ اس کی موت مدینہ میں آئے اس کو یہ کرنا چاہیے لیکن یہ کیا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں مکہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا ہوا یعنی ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حجاز مقدس ایک مقدس مقام ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کوفہ کیوں تشریف لے گئے وجہ کیا تھی آپ نے کیوں مدینہ منورہ چھوڑا اپنے نبی کے اپنے نانا کے شہر کو چھوڑا مکہ مکرمہ بیت اللہ کو چھوڑا اور وہ چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں کیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو آخر وجہ کیا ہوئی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ شورش وہ خرابی وہ اسلام کے خلاف سازشیں جو کوفہ سے اٹھی تھی وہ کوفہ میں ہی ابھی بھی موجود تھی اور کوفہ کے لوگ ہی خط لکھ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلا رہے تھے کہ اصلاح کے لیے کوفہ آنے کی ضرورت ہے یہاں حالات بہت خراب ہیں آپ کی آپ چونکہ نواسہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر تشریف لائیں گے تو ہم اصلاح کی ایک تحریک اٹھا سکتے ہیں آپ اصلاح کے لیے کوفہ تشریف لائیں یہ ایک خط نہیں آیا ہے ناظرین اکرام ایک ہی خط آ جائے تو دعوت تو ایک ہی کافی ہوتی کسی جگہ سے کوئی اصلاح کی دعوت آئے تو اصلاح کی دعوت اتنا بڑا کام ہے اور اصلاح کا کام اتنا بڑا کام ہے ناظرین اکرام کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ حود کے اندر کہ بستیوں کی تباہی اور بربادی رک جاتی ہے اگر وہ اہل خانہ اس بستی کے رہنے والے لوگ اگر اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں اللہ ایسی بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا ایسی بستیوں کو برباد نہیں کرتا تو اصلاح کا عمل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون کر سکتا تھا کس کو اصلاح مطلوب ہو سکتی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون بڑا مسلح ہو سکتا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لہٰذا امت کے سیاسی حالات جو بھی ہوں آپ کے اردگرد جو بھی حالات ہوں لیکن ایک بستی کے لوگ آپ کو بلا رہے ہیں ایک خط نہیں آیا دس بھی نہیں آئے بیس بھی نہیں آئے ناظرین اکرام سینکڑوں خطوط آئے مررخین نے لکھا ہے آٹھ سو خطوط آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے سے کہ آپ تشریف لائیے آپ کی ضرورت ہے ناظرین اکرام اندازہ کیجئے کہ کون شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جو عام آدمی بھی کوئی ہو بالکل عام آدمی اس کو کوئی بلائے کہ آپ کی ضرورت ہے آپ اصلاح کے لئے تشریف لائیں تو عام آدمی بھی ہو تو اس کو ایک ترغیب ملتی ہے اور وہ سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس سے انسپائر نہ ہو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جانتے تھے کہ دین کا تحفظ کیا ہے جو جانتے تھے کہ اصلاح کس بات کا نام ہے جو جانتے تھے کہ بستیوں کے اندر اگر کوئی خرابی ہو جائے تو ان کی اصلاح کے لئے کیسے اقدامات کرنے چاہیے وہ جانتے تھے اور اس لئے جب سینکڑوں خطوط آ رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک ایسا شخص جس نے تربیت پائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اور آپ کے گھر میں وہ شخص جو ہے وہ اس چیز کو اگنور کر دے اور وہ اس کو نظر انداز کر دے کہ ٹھیک ہے لوگ لگے رہے ہیں میں تو حجاز مقدس میں بیٹھا رہوں گا میں اللہ اللہ کر رہا ہوں میں بیت اللہ میں موجود ہوں میں اپنے نانا کے شہر میں موجود ہوں میں مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے دین تو اس کا مرکز تو یہی ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت جب ہر جگہ پہ دین مغلوب ہو جائے گا تو دین اور ایمان سمٹ کے مدینہ منورہ میں آ جائے گا ایک روایت کے الفاظ ہیں دین سمٹ کے حجاز میں آ جائے گا ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ایمان سمٹ کے اس طرح سے مدینہ منورہ میں آ جائے گا جس طرح سے سانپ جو ہے وہ اپنے آپ کو لپیٹ کے بلکل اپنے بل میں آ جاتا ہے اسی طرح سے دین لپٹ کے بدینہ منورہ میں آ جائے گا تو کیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکلے اصلاح کی نیت سے نکلے ہو نہیں سکتا کہ نواسہ رسول کا متمع نظر اس کی نیت اس کا ارادہ اصلاح کے علاوہ کوئی اور ہو اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہو سکتا آپ وہاں سے چل پڑے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھی ہے ناظرین اکرام بہت سارے لوگ تاریخ کا حوالہ دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی نکتہ نظر کی مخالفت کرنے والے بہت سارے صحابہ اکرام موجود تھے اس وقت تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو جو نکتہ نظر تھا وہ کیوں دیگر صحابہ اکرام سے رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مختلف تھا ناظرین اکرام یہ تو ہر شخص کی اپنی اجتحادی بصیرت ہے کوئی بھی شخص ایمان کے جتنی مرضی آلہ سطح پر ہو تو اجتحادی بصیرت کا اختلاف تو موجود ہو سکتا ہے کسی کی اجتحادی بصیرت یہ کہہ سکتی ہے کہ جانے میں اصلاح کا راز مزمر ہے اور کسی کی اجتحادی بصیرت یہ کہہ سکتی ہے کہ نہ جانے میں اصلاح کا راز مزمر ہے جو کہہ رہا ہے جانا چاہیے اس کا مطمئنظر بھی اصلاح ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ نہیں جانا چاہیے اس کا مطمئنظر بھی اصلاح ہے اب اندازہ کیجئے ناظرین اکرام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں روک رہے ہیں کہ نہ جائیے یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے ناظرین اکرام بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید وہاں اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے جا رہے تھے یا خلافت کے مطمئنی تھے یا ان کو کوئی اپنے لیے عودہ چاہیے تھا ایسا ہرگز نہیں تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ساتھیوں میں سے تھے اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ آپ کوفے تشریف نہ لے جائیے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ خلافت کے مطمئنی ہیں تو میں یہاں حجاز میں ایسے انتظامات کر دیتا ہوں کہ ہم آپ کو خلیفہ مان لیتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا نہیں مجھے کوفہ جانا ہے کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مطمئن نظر کوئی اہدہ لینا نہیں تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اوفر یہ صرف اوفر نہیں تھی بعد کے حالات نے یہ ثابت کیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت وہاں پہ قائم کی اور اگر وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم کرنا چاہتے تو اہل بیعت ہونے کی وجہ سے اور نوازہ رسول ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوتی لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد امت کی اصلاح تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ مجھے بلا رہے ہیں اور آٹھ سو خطوط خطوط کی بوریاں بھر گئیں کہ جو لوگ بلا رہے ہیں تو وہاں اصلاح کے لیے میں نہ جاؤں یہ کیسے ممکن ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام سا فرمان ہے کہ اذا دعاکا فعجیب ہو کہ مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب بھی وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو تو دعوت ایک خط نہیں تھا سینکڑوں خطوط تھے لہذا کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اور اپنے نانا کے دین کی اصلاح کے لیے اور اپنے نانا کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اور اس طریقہ کار کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوئی پرونش کے مطابق آپ کے دیوے نظریہ کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی اجتہادی بصیرت کے مطابق آپ تشریف نہ لے جاتے یہ کیسے ممکن تھا لہذا آپ تشریف لے گئے ان کو اس بات سے قطع نظر کے سازش ہو رہی ہے اس بات سے قطع نظر کہ جو بلانے والے ہیں وہ کتنے مخلص ہیں اس بات سے قطع نظر کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اصل بات ماحول کیا ہے ابن عباس روک رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جا رہے ہیں حضرت ابن عباس روک رہے ہیں حالانکہ نقطہ نظر کے اعتبار سے دونوں ایک ہی نقطہ نظر کے قائل ہیں وہ بھی اصلح چاہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں نہ جائیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے جانا ہے دونوں بلکل مخالف عمل ہے کیوں یہ اجتہادی بصیرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جانا چاہیے اور یہ اجتحادی مسیرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ نہیں جانا چاہیے دوڑتے آئے تاریخ نے وکھا ہے پیچھے دوڑتے آئے کہ نہ جائیے نہ جائیے رکھتے آئے کچھ فاصلہ آپ دوڑتے آئے ساتھ نہیں مانے تشریف لے گئے وجہ کیا تھی اصلاح مسلم منعقیل آپ کے جو چچازاد بھائی تھے ان کو جب بھیجا تھا تو وہ احوال معلوم کرنے کے لئے بھیجا کہ کیا یہ لوگ باقی اصلاح چاہتے ہیں تو انہوں نے وہاں جا کے خیریت کی خبر بھیجی کہ ہاں باقی اصلاح چاہتے ہیں تو اب پیچھے کیا جواز باقی رہ جاتا ہے کہ آپ نہ جائیں جتنے بھی لوگ بدنیت ہوں اصل میں کسی کی بدنیتی دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کسی کی بدنیتی آپ کے عمل کی بنیاد نہیں بن سکتی آپ کے عمل کی بنیاد اس کا ظاہر بنے گا جیسے ناظرین اکرام میں نے کل بھی ایک حدیث صاحب کے سامنے عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی شخص کو اگر پانچ وقت مسجد میں آتا دیکھو یا مسجد کے ساتھ دوڑ دھوپ کرتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو حالانکہ مسجد میں منافقین بھی آتے تھے تو ہم ظاہر کے پابند ہیں اصل جو نیت کا حساب ہے وہ اللہ لے گا لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور ظاہر ہے آپ کا مقصد کوئی جنگ لڑنا نہیں تھا کوئی جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے بچوں کو اور اپنے اہل خانہ کو لے کے نہیں جاتا تو اپنے بچوں کو لے کے گئے اپنے اہل خانہ کو لے کے گئے کیونکہ کوفہ والوں نے بلایا تھا آپ ان کی دعوت پر تشریف لے گئے اور مقصد اصلاح تھا مقصد وہاں سے مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ اور حجاز مقدس کو چھوڑ کر کوفہ آکے عجم میں پہنچ کر اور یعنی کون شخص چھوڑتا ہے مدینہ منورہ کو اگر کوئی بڑا مقصد سامنے نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے نکلے تھے اور کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا تھا تو وہ بھی ایک بڑے مقصد کے لیے نکلے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کوفیوں کی دعوت پر جا رہے ہیں تو وہ بھی ایک بڑے مقصد کے لیے نکل رہے ہیں وگرنا مدینہ منورہ کو چھوڑنا اور حجاز مقدس کو آج ہم گئے گزرے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ کی کیا اہمیت ہے اور مکہ مقرمہ کی کیا اہمیت ہے تو کیا خیال ہے کہ ان جلیل القدر ہستیوں کو معلوم نہیں تھا کہ حجاز مقدس کی کیا اہمیت ہے لہٰذا آپ تشریف لے گئے اور آپ کا یہ جانا کس مقصد کے لیے تھا موررخین نے جو مقام بیضہ یا مقام بیض کے مقام یعنی مقام بیض پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ آپ کے ساری سٹیٹیجی اور آپ کے ارادوں کو وہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہے کہ اگر کسی جگہ حالات خراب ہوں حکمران غلط ہوں معاملات اتنے خراب ہوں کہ آپ کسی ایسے حکمران کو دیکھیں جو ظالم ہو آپ کسی ایسی جگہ کو دیکھیں کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو اور آپ اس کے اصلاح کے لیے نہ اٹھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو حق حاصل ہے کہ اس ظالم کی جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈال دے دو زخمی دو زخمی اندر اگر آپ نہ اٹھیں یعنی یہ تھا وہ مقصد کہ آپ اصلاح کے لیے جا رہے تھے وررخین نے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ وہ وہاں پہ بیان کیا ہے لیکن یہ تو کیا کیجئے ان دشمنان اسلام کی سازش تھی جن دشمنان اسلام نے حضرت حسین کو شہید کیا یہ وہی تھے یہ اسی شہادتوں کا تسلسل ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید کیا تاکہ اسلام کو نقصان ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تاکہ اسلام کو نقصان ہو علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تاکہ اسلام کو نقصان ہو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اسی لئے شہید کیا تاکہ اسلام کو نقصان ہو حالانکہ اسلام کا نقصان شخصیات کے ساتھ تو نہیں ہوتا اسلام تو اللہ کا دین ہے اس نے تو رہنا ہے لیکن جو آتا ہے وہ اپنی باری پوری کر جاتا ہے جیسے شہادت کے فلسفے میں کل میں نے ایک حدیث عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کا کلاش کو دیکھا تو آپ نے حضرت سورہ احزاب کی آیت پڑھی کہ من المومنین رجالن صدقوا ما آرہد اللہ علیہ کہ اہل ایمان میں سے ایسے مرد ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سچا کر دکھاتے ہیں جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوتا ہے یہ ہے شہادت اصل فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ تَذِرُ ان میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی باری پوری کر چکے ہیں اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کا اتدار کر رہے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کردار پیش کر کے اپنی باری پوری کر دی کہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے دین کو سر بلند رکھوں گا اور اپنی جان اپنا اہل خانہ اپنا سارا کچھ اللہ کے دین پر قربان ہیں آپ اسی نیت سے گئے تھے اسی نیت سے وہاں تشریف لے گئے تھے جو سازش ہوئی وہ دشمنوں کی طرف سے ہوئی خطوط آپ نے کھول کے ان کے سامنے رکھ دیئے کہ تمہارے بلاوے پر میں آیا تھا اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ میں کوفے میں داخل ہوں تو میں واپس چلا جاتا ہوں میں کہیں اور چلا جاتا ہوں لیکن وہ دشمن جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو ہی اپنا مقصد سمجھ رہے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر کے وہ کامیاب ہو جائیں گے حقیقت میں وہ ناکام ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر کے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت پیش کر کے کامیاب ہو گئے تو شہادت کی موت نہیں ہوتی شہادت کی زندگی ہوتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی شہید والی گزاری ہے جو اللہ نے ان کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور وہ کردار ہے جو انہوں نے نکل کر ادا کیا ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری تیرے دینوں عدب سے آ رہی ہے بو رحمانی یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا عصوہ ہمیں یہ بتاتا ہے اور شہادت حسین ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کردار ادا کرنا چاہیے زندگی شہادت والی گزارنی چاہیے اور نکل کر اپنے 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 گھروں سے اپنے اپنے عبادتگاہوں سے نکل کر معاشرے کے اندر معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار پیش کرنا چاہیے چاہے اس کے نتیجے میں آپ کو موت سے ہی ہم کنار ہونا پڑے یہی شہادت کی زندگی ہے یہی شہادت کی موت ہے یہی شہادت حسین ہے یہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو حسینی شبیری کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نوک جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ موت بھی ہمیں ویسی ہی عطا کرے اور جنت الفردوس کے اندر انہی اہلِ بیعتِ اطحار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ